جنگل میں طلاب کنارے ایک فلو کا پیڑ تھا جس پر چنٹو نام کا ایک بندر رہتا تھا اس پیڑ پر بہت زیادہ فل اوگا کرتے تھے اسی طلاب میں ایک مغرمچ بھی رہتا تھا جو گی روز چنٹو کو فل کھاتا وہ دیکھتا اور وہ میٹھے میٹھے فل کھانے کا اس کا بھی بہت مند کرتا تھا چنٹو کا کوئی دوست نہیں تھا تو وہ روز مغرمچ کو میٹھے میٹھے فل کھلاتا تاکہ ان کی دوستی بہت اچھی ہو جائے اس طرح چنٹو روز روز مغرمچ کو میٹھے میٹھے فل کھلاتا اور ان کی دوستی دن بزن بہت اچھی ہوتی جا رہی تھی مغرمچ اپنی بیوی کو جا کر بتاتا کہ چنٹو نام کا ایک بندر دوست ہے اس کا جو اس کو روز بہت میٹھے میٹھے فل کھلاتا ہے مغرمچ کی بیوی اس سے کہتی ہے سوچو اگر وہ اتنے میٹھے فل کھاتا ہے تو اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا میرے لئے اس کا دل لے کے آؤ مجھے اس کا دل کھانا ہے مغرمچ بڑے ہی دکھی مند سے اپنے دوست چنٹو کو لینے کے لئے چلا جاتا ہے تاکہ اس کی بیوی اس کا دل کھا سکے مغرمچ بڑے ہی دکھی مند سے اپنے دوست چنٹو کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیری باپی نے آج تجھے کھانے پر بلایا ہے چنٹو کا کوئی دوست نہیں تھا اس لئے یہ بات سن کر چنٹو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر کھانے کے لئے چل دیتا ہے ان دونوں کو آتا ہوا دیکھ مغرمچ کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے چنٹو کے آتے ہی مغرمچ کی بیوی اس کو بولتی ہے کہ ہم نے تمہیں کسی کھانے کے لئے نہیں بلکہ تمہارا دل کھانے کے لئے تمہیں یہاں بلایا ہے مغرمچ کی بیوی اس کو بولتی ہے کہ جلدی سے اپنا دل نکال کے مجھے دو چنٹو بہت چطر تھا کہتا ہے مگر بابی ہم تو اپنا دل پیڑ پر سکا کے رکھتے ہیں مجھے پہلے بتاتے تھے چنٹو دوبارہ مغرمچ کی پیٹ پر بیٹھتا ہے اور اپنا دل لینے کے لئے اپنے فلو والے پیڑ کی طرف جانے لگتا ہے مگر چنٹو من ہی من گھورا بھی بہت رہا تھا پیڑ کے پاس پہنچتے ہی چنٹو اچھل کر اپنے پیڑ پر چلا گیا اور مغرمچ سے کہتا ہے کہ بے وکوف کیا کوئی اپنا دل بھی پیڑ پر سکاتا ہے اور ایسے سمجھداری سے چنٹو اپنی جان بچا لیتا ہے